ہیلو دوستوں سب سے پہلے آپ کو میرا نمستے اپنا دوستوں آج کی جبردست ریسیپی کے ساتھ آپ کا سواگت ہے رمالہ رسوئی میں اگر پہلی بار چینل سے چھوڑے ہیں یا پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ایک لائک بھی جرور کر دینا ساتھ میں ایک چھوٹی سی گھنٹی ہوتی ہے وہ بھی جرور دبانا تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو لے کے آؤں جلدی سے جلدی آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے کیونکہ دوستوں میرا مقصد ہے کوئی بھی ریسیپی کو بہت ہی آسانی سے بنانا بہت ایزی ریسیپی کے ساتھ بہت سمپل طریقے سے بنانا لیکن سواد زبردست ہونا چاہیے تاکہ اس کو ہر کوئی بنا سکے اتنی ایزی ریسیپی میں لے کے آتی ہوں تو آج میں نے وہی بنایا ہے بہت ایزی ریسیپی کے ساتھ کیک بہت ہی سندر کیک ہے تو چلو اس کو بنانے کے تیاری کرتے ہیں میں نے یہ کیسے بنایا ہے ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھنا تب ہی آپ کو سمجھائے گا آپ بھی اس کو بھی بنا پاؤ گے تو سب سے پہلے میں نے ایک کٹھوڑی سوزی لی ہے سوزی آپ کوئی بھی لے سکتے ہو موٹی یا پتلی کوئی پرابلم نہیں اور کیونکہ ہم نے یہ سوزی کو ایک بار مکسی میں پیسنا ہے ایک دم فائن کر کے تو ہم نے ایک کٹھوڑی سوزی لے لیا ہے اور اس کو پہلے پیس لیتے ہیں تو یہ دیکھو میں نے سوزی کو پیس لیا ہے اور بہت ہی باری کر کے میں نے پیس لیا اس کو تو چلو اب اس کو رکھ دیتے سائیڈ میں اور کرتے ہیں آگے کی تیاری تو ادھر میں نے ایک برطن لے لیا اس میں سب سے پہلے چار پانچ چمچ کے قریب میں نے پیسیوی چینی ڈال دیا ہے اور تین چمچ کے قریب دہی اور ایک چمچ ونیلا ایسین یہ ونیلا ایسین میں آپ کو دکھا سکتی ہوں اور بیکنگ سوڑا یا بیکنگ پاوڈر نہیں ڈالیں گے اس میں ڈالوں گے میں ایک چمچ اینو دوستوں آسانی سے مارکٹ میں اینو کے پاؤچ آپ کو مل جائیں گے تو میں نے اس میں ایک پاؤچ کے قریب اینو ڈالا ہے اور اس کو بہت اچھے سے پہلے مکس کر دیں گے اس میں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہیں رہنی چاہیے اس کو بہت اچھے سے ایک دم سمودھ اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور اگر یہ گاڑا لگے تو ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے دوست ڈالیں گے اور جیسے ہی ہم اس کو ملائیں گے اس کے اوپر ہم نے ڈال دینی پی سیوی ساری سوزی تو یہ دیکھو میں نے ساری سوزی اس میں ڈال کے ملا دی ہے اور یہ تھوڑا گاڑا لگ رہا ہے تو پانی ہم بالکل نہیں ڈالیں گے دوست ڈالیں گے تو یہ دیکھو دوست میں نے ڈالا اس میں اب اور اس کو دوست کے ساتھ اچھے سے ملا دیں گے اور اب ہم ایک پرپن لیں گے تو سب سے پہلے اس کو میں نے اچھے سے آئل سے گریز کر دیا ہے اور اس کو اوپر ڈالیں گے آپ آٹا یا میدہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے میدہ ڈالا ہے اور اچھے سے چھڑکاؤ کر دیں گے تاکہ اس پہ چھپکے نہ ہمارا کیک کیونکہ اگر آپ کے پاس بٹر پیپر تو آپ وہ لگا سکتے ہو بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ ایسے ہی اس پہ کچھ آٹا یا میدہ چھڑک سکتے ہو ساتھ میں آپ کے پاس کچھ ایسے ٹوٹی فروٹی یا کچھ ایسی ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں تو وہ آپ اس میں ڈال کے اچھے سے اسے ملا کے اس کو ڈال دو اور کچھ اوپر سے ڈال دو تاکہ بعد میں جب اس کی پکنے کے بعد ڈیکوریشن دیکھے گی نا بہت سندر دیکھے گی تو ادھر ہم نے کڑائی میں نمک ڈالا ہویا تو یہ کافی تیر سے میں نے گیس کے اوپر کی آدھا گھنٹہ ہو گیا تو یہ لگ بگ ہلکا کرم ہو چکا اور اس کے پاس ہم نے سارا بیٹر رکھ دیا کیک والا تو اب ہم اس کو پکنے دیں گے کم سے کم آدھا گھنٹہ اس کو پکنے دیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ کیسے بنا تو دوستوں یہ دیکھو اور ہم نے آدھا گھنٹے بعد اس کو دیکھا ہے چاکو ڈال کے اور یہ اگر پک چکا ہے چاکو اس میں اگر گھیلہ نکلتا تو سمجھ لوگ کچھا ہے لیکن چاکو جب ہم نے باہر نکالا تو اگر سوکا ہوا نکلا تو کیک ہمارا اس کا مطلب ہے بلکل ریڈی ہے تو اب ہم اس کو نکال کے پلٹ دیں گے اور یہ دیکھو میں نے پلٹ دیا اس کو اور ابھی تو الٹا پلٹا اس کو پھر سیدھا کر دیں گے اور ہمارا جبردست کیک تیار ہے تو دوستوں ایک بار پھر بولوں کی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ایک لائک جرور کر دینا اور کمنٹ میں بتانا مجھے کہ آپ کو کیک کیسا لگا تو آج کی ریسیبی میں اتنا ہی ایسی ایک انٹرسنگ ریسیبی کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو ملتے ہیں اگلی بیڈیو میں تب تک آپ کو میرا نمستے بیڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت ترنیوات موسیقی 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 موسیقی